اس چینل پر کسی تصویر کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریم حصہ لیجئے بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم مل لسانی افقہ قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے کی نیت سے قیمت بڑھانے سے منع فرمایا ہے بخاری اور مسلم شریف فائدہ اس میں بھی ریٹ پر ریٹ بڑھانے سے منع فرمایا ہے جبکہ مقصد خریدنا نہ ہو بلکہ صرف دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہو انہی دعوی سے ہی روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ خرید و فروغ میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تو سودا کرے تو یہ کہہ دیا کر کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے بخاری اور مسلم فائدہ ان الفاظوں کے کہنے سے مقصد ثبوت خیار کا تحقق ہے یعنی اگر سودے میں کوئی دھوکہ اور فریب ہوا تو خریدار کو سودا واپس کرنے کا حق ہوگا بیچنے والوں کو بھی اس حق کا احتمام کرنا پڑے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے ابو دعود فائدہ کسی کی بیوی یا غلام کو بہکا کر شوہر اور مالک کے خلاف کر دینا ان کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے سے لڑا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے مومن کی شان تو لوگوں میں ملاب کرانا ہے نہ کی لوگوں کے بیچ فساد ڈالنا قسم توڑنے کے حرام ہونے کے بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں وائدوں کو پورا کرو سورہ مائدہ آیت نمبر ایک کا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوتیس کا ترجمہ کہ وائدے کو پورا کرو اس لیے کی وائدہ کی بابت پوچھا جائے گا فائدہ ایک وائدہ تو وہ ہے جو انسان آپس میں کرتے ہیں اور ایک وائدہ وہ ہے جو اللہ نے انسانوں سے لیا ہے کہ وہ اس کی توحید اور ربوبیت کا اقرار کریں اور اس کے احکام اور ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں ان دونوں قسم کے وائدوں کو نبھانا ضروری ہے اور ان میں کوتاہی پر قیامت والے دن پوچھ گا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے ہم سب کو اپنی استداد کے بغت اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہ و بحمدکا اشہدون لا الہ الا انتا استغفرکا و عطو بلی سبحان ربکا رب العزتی اما اسفون و سلامنا للمرسلين و الحمد للہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ